تریس تری پنچائچ چناؤں کی ہونے والی مدگرنہ کو لے کر پشاسنے طور پر سبھی تیاریاں پوری کرنی گئی ہیں اس بار کرونا پروٹو کال کے تحت مد پتروں کی مدگرنہ کے جائے گی اس ڈی ایم راشت علی خان نے مدگرنہ اس طرح پر نرکشن کر موجود ادھکاریوں کو صاف طور پر نردیش دیئے ہیں پتہ دے 26 اپریل کو تریس تری پنچائچ چناؤں کو لے کر مدان ہوا تھا جس کی مدگرنہ دو مائی کو ہونی ہے اس ڈی ایم نے مدگرنہ کو لے کر نرکشن کرنے کے بعد شیط کے بلوک ایروا کر رہ گئے مدگرنہ اس طرح گانہ ہی انٹر کالج میں صاف طور پر کہا گی یہاں 6 نیائے پنچائتیں ہیں اور کہا ایک نیائے پنچائت کے لیے تین ٹیبل لگے گی ٹیبلوں کے پیچھے ہی اے آر او کی ٹیبل لگے گی انہوں نے کہا کرونا پروٹوکول کے تحت جالی لگائی جائے گی جالی کے ڈھائی گفت کے بعد ایجنٹ ہوں گے یہاں سے وہ آسانی سے مدگرنہ کر سکیں گے انہوں نے کہا کوئی بھی ایجنٹ جالی کو نہیں چھو سکے گا اس موقع پر انہوں نے مدگرنہ کو لے کر عدیکاریوں کو آوشک دشاہ نردیش دیئے اس ڈی ایم نے عدیکاریوں سے کہا کہ کسی بھی دشاہ میں ایجنٹ اپنے واہر مدگرنہ اس طرح پر نہیں لاسکیں گے ساتھی مدگرنہ کے دوران نردھاریت لوگ ہی اس طرح پر پہنچ سکیں گے کورونا پروٹوکول کا پوری طریقے سے پارنکیا جائے گا ایروا کٹھرا بلاک میں چھے نیا پنچارت ہے ایک نیا پنچارت کے لیے تین تیبول لگے اور تین تیبول کے پیچھے ایک یاروں کے تیبول لگے سبھی جگہ بیریگیٹنگ کیا رہی ہے اور کورونا پروٹوکال کے ہی ساب سب نو بیریگیٹنگ کرا رہے ہیں کیونکہ جہاں جالی لگی ہوئی ہے کچھ جالی کی بیچ میں بھی ہم لوگ دھائی دھائی فٹ تین فٹ کا جگہ دے رہے ہیں جس میں ہماری فورس گھومے گی کیونکہ یہ کورونا پروٹوکال کے تحت کیا جا رہا ہے یہ کوئی بھی ایجنٹ کوئی چاہتی جالی کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے اس کے دو ڈھائی فٹ جھوڑ پر رہا کریں اپنا سائی دنسوز کو اپنا دیکھ سکتا ہے باکہ جیسے ایٹا پتہ رہے ہیں اور کوئی سفائی فائی ہے وہ سب تینے لگ کر کے سفائی کریں ریپورٹ تیجز ٹھیک